بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرلیں اگر پہلے سے سبسکرائب بڑھیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئی راسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے تین سے چار چھوٹے چھوٹے سائز کی مولیاں تھی وہ میں نے لے لیا اوپر سے چھلکہ اتارنے کے بعد میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا اب ایک چاپر میں نے لے لیا اس میں میں ڈال دوں جتنی میں نے مولیوں کی چٹنی بنا لیا بہت ہی حافظمدار میدے کو درست رکھتی ہے جہاں مولی چٹنی کی یہاں اچھی طرح ساپ کیا واش کیا اور اس کو برائیو میں کیلئے رات دیا اور موٹا موٹا رفلی رفلی کاٹ لیا اور اس میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ سبز مرچیں اور اس میں میں ڈالوں گی دو ٹوٹماتر بڑے سائز کے نہیں ہے درمیانے سائز کے ٹوٹماتر ہے اوپر سے تھوڑا سائز کے یہاں سے ہم کارٹ اتار کے دو بڑے سائز میں کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے اب یہاں میں ڈالوں گی ہسوے ضرورت سرخ مرچ کا پودر میں ہارٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے مرضی سے کام جائے زیادہ کر سکتے ہیں بھولنا اٹھا ہوا زیرہ جہاں آپ سابت زیرہ پون کے بھی لے سکتے ہیں ایک چھٹکی ڈالوں گی اس میں فلیور بہت مجھے دا جاتا ہے اور مکس پیسا ہوا کرم سالہ ایک چھٹکی اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا نمک 1 ٹیبل سپون نمک ڈالنے کے بعد یہاں میرے پاس تین لیمن ہے اس کو میں بیج رموم کر کے وہ بھی اس کے اندر چھوڑوں گی لیمن چھوڑنے کے بعد میں آپ اس کو کور کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں ما شااللہ دیکھیں زبردست صرف تین سے چار منٹ لگتے ہیں یہ چکنی تیار ہو جاتی ہے دیکھیں ما شااللہ بہت زبردست ریسپی تیار ہوئی ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر لیا اور مجھے فیڈ پیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے یہ صبح ناشتے میں بھی آپ بکھا سکتے ہیں لینچ میں تو بہت زبردست مزا آتا ہے ایک روٹی کھانے کے بجائے آپ چار چار روٹیاں کھائیں گے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پریز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ یہ ریسپی بنا کے تین سے چار دن کے تک اسے بھی کر سکتے ہیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ